رحمن الرحیم اسلام علیکم ریاض میں ایک افسوسنک واقعہ پیش ہے جی میں آپ کے ساتھ ایک پکچر بھی یہاں پر شاید بھی شیئر کر رہا ہوں اور ویڈیو کلک بھی آپ کو ساتھ میں یہ چلا کر دکھا ہوتا ہوں میں کافی مجھے حیرت ہوئی یہ دیکھنے کے بعد یہ ایکسیڈنٹ جو ہوگا ہے اچھا آپ نے دیکھا ہے جی سعودی ریاض میں خواتین وغیرہ ڈرائیونگ عام کر رہی ہیں ابھی بڑے شہروں میں جیسا کہ ریاض اینڈ جتہ وغیرہ میں تو عام میں نے دیکھا ہے مکہ ریاض جتہ مدینہ وغیرہ تو دوسری طرف یہ ہے جی کہ آپ کو پتا ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں جو ڈرائیونگ تو بہت سیفلی کرتی ہیں لیکن کھر بھی ایکسیڈنٹ زیادہ تر ہو ہی جاتے ہیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے شارعہ فلسطین کے اوپر جتہ میں برحال جی ویڈیو کسی اور طرف ہی جائے گی آپ کو ساتھ میں ویڈیو کلپ یہ بھی چلا کر دکھاتا ہوں بات یہ ہے جی یہ جو سین ہوا ہے نا میں پہلے تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ دونوں گاڑییں کھوبری کے اوپر سے نیچے گری ہیں لیکن جب میں اس کی ڈٹریل میں گیا ہوں تو ایسا بلکل نہیں ہوا ہے ساتھ میں آپ کو میں بھائی ویڈیو کلپ یہ چلا کر دکھا رکھا ہوں آپ ویڈیو کلپ بھی دیکھ لیں اس میں دو گاڑییں اُلٹی بلکل پڑی ہوئی ہیں اور اوپر آپ دیکھنے کھوبری ہے اوپر سے بگاہدہ جدھر سے یہ گاڑی آئی ہے ایک گاڑی اوپر سے آئی ہے وہاں سے بگاہدہ کٹ بھی لگا ہوا ہے ایک گاڑی اوپر سے گری ہے جی اور نیچے دوسری گاڑی کے اوپر گری ہے جو یہاں پر دفعال مطنی والے بورنے آپ ان کی جو ہیلپ کے لیے پہنچے ہوئے ہیں جی وہ دیکھ لیں ان میں خواتین بھی ہیں اور وہ جا کر ایک علیہ دا جگہ کے اوپر سٹیچر لے کر وہاں پر جا کر اس میں جو دو افراد ہیں جی دونوں زخمی ہوئے ہیں جانی نقصانی ہوئے ہیں ابھی تک ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں جو چیز میں نے گوھر کی وہ خاتون کو وہ آپ انہیں تحبیم داد دے رکھے ہیں اور اس کو سٹیچر کے اوپر لے کر جائیں گے تو بات کریں کہ مقصہ یہ ہے یہاں تو اوپر والی گاڑی میں خاتون تھی یا نیچے والی گاڑی میں خاتون تھی اور مجھے جہاں تک امید ہے یہ تو وضاحت نہیں کی گئی ہے لیکن جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ اوپر والی گاڑی میں خاتون ہوگی جس سے گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہے اور وہ نیچے سیدھے نیچے گری ہے تو برحال آپ کی اس کے مطلق کیا رہے ہیں ایک افسوسنک واقع ہے لیکن جانی نقصان نہیں ہوئے اے پھر بھی الحمدللہ آپ کی اس کے مطلق کیا رہا ہے